شروع اللہ پاک کے نان سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بھی سے آپ کی خدمت میں مکس ویجی ٹیبل وول پکوڑا کی رسپی کے ساتھ چلیے اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی باول لیں گے اور اس کے اندر ہم ریڈ کپ کے قریب گریڈ کیوئی گاجریں ایڈ کریں گے آپ اس کی جگہ پر ریڈ کاجریں بھی لے سکتے ہیں گریڈ کیوئی گاجریں ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے میڈیم سائز کا پیاز لیا جس کو ہم نے پری اکٹ لیا اور ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے پری اکٹے ہوئے آلو لیا وہ بھی ایڈ کر لیں گے اسی دوران چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے یہاں ہم نے ایک بینگن لیا تھا جس کو ہم نے پری اکٹ لیا ہے وہ بھی ایڈ کریں گے اور تھوڑے سی بندگو بھی اور دھنیا اور ہری مرچیں کٹیوں ہیں جن کو ہم نے ایڈ کرنے تین سے چار آپ ان کی جگہ جو آپ کو ویجیٹیبل سپسند ہو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو کھانے کا چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے اب ہم سپاسیز کی طرف آتے ہیں تو جی ہاں ہم نے ایک کھانے کا چمچ کٹی لال مرچ ایڈ کیا اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک آدھا چائے کے چمچ کے قریب ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور آدھا چائے کے چمچ کے قریب ہم اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ پسا دھنیا اور آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں چٹ پٹا چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے جس کی رسبی مارے چینل پر موجود ہے یہ بات سانی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے آپ وہاں جاگے دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک اپ بیسن ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی ہم نے ایک اپ بیسن ایڈ کیا ہے سبزیوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھوکے استعمال کیا ہے اس لئے ابھی ان میں پانی آیا تو پہلے ہم نے بیسن کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ابھی ہم نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا آپ نے بھی مزیدار ویجیٹیبل بول پکوڑا بنانے کی استعمال کی ریسپی کہیں اگر تو آپ نے اس میں آپ نے اس میں آپ نے بھی بیسن دن Rakل کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ضرورت پڑھنے پر ہی آپ نے اس میں پانی آئین کرنا Ek تو جی بیسن ہمیں کم لگ رہا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب مزید کے قریب مزید پانی آئین کریں گے آدھا کپ کے قریب مزید پانی آئین کریں گے اس کو اچھا طرح سے مکس کریں اور دو سے تین چھٹکیں کے قریب اپنے بیکنگ سو�ڑا کرنے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیڑھ کا بیشن ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کیا اور پانی کا استعمال ہم نے بالکل بھی نہیں کیا اب جب بھی ریسپی ٹائے کریں تو ویجیٹیبل اگر آپ نے دوہ کے فوراں سے استعمال کر لیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ایڈ کرنے کے مکس ویجیٹیبل بول پکوڑا کا پیٹر ریڈی ہے اب ہم پہن لیں گے اور اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر کے اس کو ہم گرم کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم کوکنگ آئل کو گرم کریں گے اور اس طرح ہم اس میں بول بنا کے ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے ون بائی ون ہم اس میں بول ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پر اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو فرائے ہوتے ہوئے چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ان کی سائٹس کو چینج کریں گے ہلگیاں تھا ان کی سائٹس کو چینج کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے دونوں طرف سے فرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے لچھاپ کوڑا کی راسپی بھی بنائی تھی جو ہمارے پیارے بھیور نے بہت پسند کی تھی اس کی راسپی بھی ہمارے چینج پر موجود ہے تو جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ان کو دونوں طرف سے کتنا خوبصورو سا گولڈن کلر آ گیا اب ہم ان کو نکال کے ڈش آؤٹ کریں گے اور فائنل لک کی طرف آئیں گے تو جی ماشاءاللہ مکس ویجیٹیبل بولپ کڑا بن کے تیار ہیں آپ اس راسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سفوکس میں ہمیں بتائیں کہ آج کی ہماری یہ راسپی کیسی لگی ویڈیو اپساند آیا تھا زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت قیمتی ہے خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے اللہ حافظ